سفر ہے لاہور سے جہاں جرائم کی شرعہ سفر فیصد اور تعلیم نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے آپ کو دکھائیں گے ہم نیو ڈاکیمنٹری میں ایڈوینچر سے بھرپور قدرتی مناظر جھیلیں، چشمیں، باغات، فلک پوش برفانی پہاڑ، سہرہ اور بہت کچھ گلکت ملدستان کی خوبصورتی کو سمیٹنے کا اعزاز دشوار گزار پہاڑوں پہ تراشی شہرہ قرقرم کو حاصل ہے سن لاکھ پہاڑوں پر بلکھاتی نو سو چھے کلومیٹر طویل شہرہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے پاکستان جو کس کردو، روندو، شگر، گھرمنگ اور خپلوں کے وادیوں پر مشتمل ہے پلدستان میں دنیا کے تیز سے زائد اونچے ترین پہاڑ واقع ہیں جن میں کیٹو سر فہرس ہے ردبین کے بعد گلیشئر کا سب سے بڑا زخیرہ بھی یہاں موجود ہے جن میں سیاہ چین گلیشئر، بلترو گلیشئر اور بیافو گلیشئر مشہور ہیں بڑی زخیر کے تقسیم کے وقت پلدستان کی لوگوں نے اپنی جنگ اعزادی لڑی اور 1948 میں خود پاکستان میں شامل ہوئے پاکستان نے بھی اعزادی کے بعد اس کو اپنی سرزمین کا رسمی درجہ نہیں دیا اور ایک ایجنسی کے طور پر وفاہ کی حکومت کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا رہا یہی ام اس کی محرومیت کا باعث بنا پروسی ملک پھارس سے تین جنگیں 48 کی جنگ، کارگل کی جنگ اور سیاشن کی جنگ اسی خطے میں لڑی گئی جبکہ 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحد علاقوں میں جھڑتے ہوئی جس میں کئی دہاد بھارٹی قبضے میں چلے گئے یہ وہی بلدستان ہے جو اپنے دامن میں ایک طرف دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی کےٹو دنیا کے بلند ترین گلیشیر سیاچن دنیا کے بلند ترین ہموار میدان دیوسائی ہمالیا اور قرقرم کے عظیم پہاڑی سلسلے جھیلوں، آبشاروں، چشموں، ندیوں، دریاؤں، جنگلات سرسپسو شاداب میدانوں، خوبصورت وادیوں اور فلک پوش برفانی پہاڑوں جنگلی حیات، مادنیات سمیت، قدرت کا بے پناہ حسن اور سیاحت کے بے شمار مواقع رکھتا ہے اور دوسری طرف ہزاروں سالوں پر مبنی تاریخ، تیزیر، روایات، ثقافت اور عمد کے دل نشین آثار سے مانمال ہے پلدستان کو زمان قدیم سے ہی سلاکے کی بڑی تجارتی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا یہاں ستبت، کاشخر، لداخ، کشمیر، ہند اور یارکن کے ساتھ تجارتی لیندین قائم تھا لیکن جگرافیائی و سیاسی تبیلیوں کے باعث آج اس علاقے کا یہ تابناک ماضی، تاریخ کا ایک خواب نظر آتا ہے پلدستان کی میشت دسکاریوں سے جڑی تھی لیکن اب سیاحت کے سنت اہمیت اختیار کر گئی ہے 24 دواروں پاکستان 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 supparbeit کا بغیران ہی جہاں iefدار گatif�� زمان دمستان فاکستان جسenk اگز اقوارا مفتن روم پاکستان یقنی جد thanking Access ولد آ سیاس کوشتری بات پہ لکشک شکو خواب نازم سرسطہ شاداب یہ وادی حسین اور ڈلکش نظارہ پیش کرتی ہے اونچے پہاڑ، ہرگیالی، کھیتوں کا سلسلہ اور حد نظر خوبصورت مناظر آنے والے سیہہوں کے قدموں کی آہر سننے کو بھی تاب نظر آتے ہیں شنگویلا کے بارے میں کس کو نہیں پتا شنگویلا کا نام سنتے ہی ذہن میں فطرت کے حسین مناظر کھومنے لگتے ہیں تو چلیں آج ہم آپ کو شنگویلا لیے چلتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے عمران خان کا پرائیوٹ دورہ شنگویلا شنگویلا میں ہماری ملاقات عمران خان سے ہوئی جو اپنی فیملی کے ساتھ سیہہوں کی جنت شنگویلا میں آئے اور مقامی لوگوں سے بھی پات چیت کی اور پھر شگر فورڈ کے طرف چل دیئے شنگویلا سکردو شہر سے 32 کلومیٹر جبکہ سکردو ائرپورٹ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سکردو ائرپورٹ کو کراس کرتے ہی ایک سڑک سیہہوں کی جنت شنگویلا کی رہ لیتی ہے اور وہ پہاڑوں کے دمیان میں ایک لیک ہوتا ہے اور اس کا نام شنگویلا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میرے دادا نے اس ہوتیل کا نام شنگویلا رکھا تھا یہاں پر ایک انوکھا کیفے بھی ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اور ایک عجیب کہانی چھپی ہوئی ہے یہ وہی ڈی سی تھوی تیارہ ہے جس کی 13 اکتوبر 1954 کی صبح خراب موسم کی وجہ سے ایموجنسی لانڈنگ کی گئی تھی دریائے سندھ کے ریتیلی زمین میں دھسا ہوا یہ تیارہ تقریباً دو سال تک پڑا رہا یہ جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر یہ جہاز خرید لیا دنیا کا یہ انوکھا کیفے آج سے ساٹھ سال پہلے ہوا میں اڑتا پھرتا تھا سکردوں میں سب سے خوبصورت پوائنٹ شنگویلا جھیل ہے جسے لور کچورہ جھیل بھی کہا جاتا ہے چیکہ پاکستان میں دوسری سب سے خوبصورت جھیل ہے نور کچورہ جھیل کشمار پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے یہ سیاہوں کے لیے ایک مشہور تفریقہ ہے جس گردو شہر سے بزریا گاڑی تقریباً پچیس منٹ کی دوری پر ہے مجھے یہاں کا ایریا بہت سادہ پسند آیا ہے ہم لوگ کافی ٹرول کرتے رہتے ہیں اور کافی جگہوں پر گئے ہیں لیکن جو گلگت بلکستان کا ایریا بہت زیادہ پیار ہے یہاں پر ہم نے بہت مزہ کیا ہے یہ ہے پہاڑوں کے دامن میں مسکراتی اپر کچورہ جھیل جو کہ پاکستان کی جنت نظیر جھیلوں میں سے ایک ہے صاف شفاف پانی اور ٹراؤٹ مشلی اس جھیل کا خاصہ ہے اس کے خوبصورتی اور دلکشی کی قواہی اس کو پاہوں میں لیے ہوئے کے پہاڑ دے رہی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک یہ پتہ نہیں لگا کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے باہر گیر اس جہاں میں یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا جوبہ ہے اس جھیل کی گہرائی تقریباً سب تربیتہ ہے میں ابھی ابھی کچورہ لیگ پہنچی ہوں اور پاکستان میں اتنی بیوٹی ہے دریان سنس کے قریب ہی قضر گہرائی میں بہتا ہے گرمیوں میں دن کے وقت یہاں قدر جہرارت دس سے پندرہ ڈکری سنٹیگریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت منفی تیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے چھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے میں فیملی کے ساتھ گلگت بدستان کے ایریا کھونے کے لیے آیا ہوں جہاں تک یہ ایریا کا تعلق ہے اس ایریا میں ٹورزم کی فیسیلٹیز ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ اس کا پانی آنے کا جگہ کا پتہ کسی کو نہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ پتہ ہے کہ پانچ کروز سال پہلے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ٹکٹونک پیٹس آپس میں ٹکرا گئے اس ٹکراوں نے شمالی پاکستان کے بلندترین پہاڑی سلسلے کو جنم دیا جو کہ قرآگرم ہمالیا اور ہندو کشکی سرحدوں پر واقع ہے ہمالیا کی وسطوں پر چھیلتا ہوا سخت اور نہ چھکنے والا یہ ہے کیٹو کیونکہ دنیا کے کوپیماں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی بلندی 8611 میٹر ہے یہ پاکستان اور چین کی سرحد پر کوئے قرآگرم میں واقع ہے اسے سردیوں میں ابھی تک سر نہیں کیا جا سکا کیٹو تک جانے میں چھوٹے کلائمبرز بھی کسی سے کم نہیں یہ پاکستانی پہلے کم عمر بچے ہیں جو کہ کونکوڈیا تک 1954 کو پہلی بار ایک اتالوی کوپیماں ٹیم نے کیٹو سر کیا یہ ہے ستپارہ ڈیم جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خوبصورت جزیرہ نوماں جھیل ہوا کرتا تھا سکرٹو بازار سے آگے ایک سڑک دنیا کے بلندترین پہاڑی میدان دیوسائی کو مر جاتی ہے اور اس بلکھاتی سڑک پر ستپارہ ڈیم پر نظر پڑتی ہے ستہ سمندر سے 8500 فٹ کے بلندی برواقی یہ خوبصورت ڈیم میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے دو ستھ سنگلاک چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب کرمیوں کے آغاز میں یہ برف پکھننا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف اسپانی کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقعی دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والی قدرتی ندی نانو کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جاگٹا ہے یہ ہے کول ڈیزرٹ سکرڈو دنیا کا سب سے خوبصورت تھنڈا سہرہ جی ہاں دنیا میں قدرت کا ایک انمول تفہ جسے دیکھ کر انسان دھنگ رہ چاہتا ہے سکرڈو کول ڈیزرٹ جو کہ دنیا کے لیے ایک انوکھیسی بات ہے کتبانے گاؤں میں پھیلے ویتیلے میدان اپنے وجود میں ایک اچوبہ سہرہ ہے جسے کول ڈیزرٹ کہا جاتا ہے یہ سہرہ تیز ہماوں کی وجہ سے اپنا مقام اس تیزی سے بدلتا ہے بلند و بالا اور اتنی سر خطے میں واقعی یہ تھنڈا سہرہ وحشت کے ماروں کی دلداری بھی کرتا ہے اور دلازاری بھی خاک اڑانے کو اس سے بہتر شاید ہی کوئی جگہ ہو کسی نے سچ کہا تھا کہ گلتی پلدستان پاکستان کی رگی حیات ہے کیونکہ دریائے سندھ پورے پنجاب کو سہراب کرتا ہے دریائے لڈا اور گلتی پلدستان سے گزرتا ہوا سوبہ خیبر پختون خواہ میں داخل ہوتا ہے یہاں اسے اباسین بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دریائوں کا باپ سوبہ خیبر پختون خواہ میں دریائے سندھ پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد سوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بہرہ عرب میں جا گرتا ہے دریائے شگر کا پانی بلتورو گلیشیر اور بیافو گلیشیر کے پکھلنے سے حاصل ہوتا ہے یہ وادی شگر سے بہتی ہوئی دریائے سندھ سے جا ملتی ہے دریائے شگر سیاچنگلیشیر کے ساتھ واقعے ویمو گلیشیر سے نکلتا ہے اور بلدستان کے ذرہ گانچے سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں گرتا ہے اس کی لمبائی پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے ہمارے پیارا پاکستان خوبصورتی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں یہ دلکش آبشار منٹھو کا آبشار کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی بڑی آبشاروں میں سے ایک ہے یہ دلکش اور پرکشش آبشار بلکھاتی ہوئی دریائے سندھ سے جا ملتی ہے اور یوں پورا پاکستان سیراب کرتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گل گلدستان پاکستان کی رگی حیات ہے اسکردو کی خاص بات فلکبوس پہاڑوں اور دریائے سندھ کے بیچ گھیرے باغات میں موجود سیپ، چیری اور خوبانی ہیں جو وادی کی خوبصورتی دوبالہ کرنے کے لیے کافی ہے یہاں سے سیپ اور خوبانی کو ملک کے دیگر علاقوں میں جبکہ چیری باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے وادی اسکردو میں خوبانی کے باغات بکسرت پائے جاتے ہیں جویں مقامی مرد اور خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر سکھانے کے لیے رکھ دیتی ہیں جہاں سے خوش خوبانیاں ملک کے دوسرے شہروں میں بھی بیچی جاتی ہیں خوبانی صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید پھل ہے اسکردو آئیں اور دیوسائے نہ جائیں اور دیوسائے جائیں اور شیوسار چھیل نہ جائیں یہ کیسے ممکن ہے اب روخ ہے اس جہاں کے سب سے بلند ترین میدان دیوسائے کی طرف ہمالیہ کے دامن میں واقعی دیوسائے دنیا کے سب سے بلند اور اپنی نویت کا واحد پہاڑی میدان ہے اب ہم پہنچ گئے ہیں دیوسائے ٹاپ دنیا کا بلند ترین سیاحتی مقام ایک ایسا جہاں جہاں خاموشی گنگناتی ہے دیوسائے دو الفاظ کا مجبور ہے دیو اور سائے یعنی دیو کا سایا ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں صدیوں کے یقین کیا جاتا رہا کہ یہاں دیو بستے ہیں تب ہی یہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ماضی میں یہ علاقہ جنگلی حیال سے معمور ہونے کے وجہ سے انسان کے لیے ناقابل عبور رہا برفانی ہواوں، توفانوں اور خوفنات جنگلی جان پروں اور خاص طور پر بران بے کے موجود کی میں یہاں زندگی گزارنے کا تصور تو اس طرح قیافتہ دور میں بھی ممکن نہیں اس لیے ہاشتک اس خطے میں کوئی بھی انسان آباد نہیں اس علاقے کی اس سطح سمندر سے اوسط بنندی کا مبیش چار ہزار ایک سو چوالیس میٹر ہے اور وکیپیڈیا کے مطابق اس کا رقبت تقریبا تین ہزار مربع کلومیٹر ہے قدرتی حیات اور حسن سے مالعمال یہ خطہ پاکستان کے چند مشہور تری ناشل پارکس میں شامل ہے سکردو سے دیوسائی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی چڑھائی اوبور کرنی پڑتی ہے اوپر پہنچتے پہنچتے چھوٹی گاری کا خانس خانس کر برا حال ہو جاتا ہے اس لیے بیچ میں ریسٹ کرتے ہوئے اور دلکش قدرتی حسن کا مزا لیتے ہوئے اوپر جائنا چاہیے اب روخ دیوسائی کے سب سے خوبصورت چھیل شیو سار چھیل کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں شیو سار چھیل جس کا مطلب ہے اندھی چھیل نجانک اس عقل کے اندھی نے یہ نام دیا یہ تو روشن چھیل ہے اس جہاں کی سب سے بلند ترین سطح پر واقع شیو سار چھیل تیرہ ہزار چھ سا فٹ کی بلندی پر واقع شیو سار چھیل دنیا کی بلندترین چھیلوں میں سے ایک ہے اس کے لمبائی تقریباً دو سو تیم میٹر چوڑائی ایک اشاری آٹھ کلومیٹر اور اور ست گہرائی چالیس میٹر ہے گہرے نیلے شفاف پانی پر پوش پہاڑوں سرسپس خانس اور رنگ بلنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفر اچھی کپسورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دلسائی دنیا کے شاندار مقامات میں سے ایک ہے پلتستان کا ہی خاصہ ہے کہ قدرت نے اسے ہر زیور سے آراستہ کیا جھیلیں، سہرہ، دریاں، باغار اور دنیا کی بلندترین چھوٹیاں کیا ہے جو یہاں نہیں؟ بلکل نئی نویلی دلہن کی طرح سجا پلتستان سر سے پاؤں تک قابلے دیدھ ہے اس خطے میں حکومت کی تھوڑی سی توجہ پاکستان کے قسمت بدل سکتی ہے کلت پلتستان سویچلینڈ سے کئی گناہ خوبصورت ہے لیکن سویچلینڈ کے سیاہتی اندری پاکستان کی مجموعی اندری سے زیادہ ہے حکومت کلت پلتستان کے واضیوں تک سڑکوں کی حالت بہتر بنائیں سکردو ائیپورٹ کو انٹرنیشنل ائیپورٹ کا درجہ دیں سیاہوں کے لیے مناسب سہولیات فرام کریں پھر دیکھیں یہ خطہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کرتا ہے سیاہوں کے لیے مناسب سویچلینڈ سے زیادہ ہے سب کوئی ہے ایک گویدہ کے لیے مناسب سویچلینڈ سے زیادہ ہے سویچلینڈ سے زیادہ ہے